اسلام علیکم کیسے سے ہو آپ سب یار ہو سبی ڈکٹاوک اور خیہ خیلی ہے سنگی کیسے ہر آج کی اوڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونوالی ہے کہ آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ویریفائی کیسے کر سکتے ہو اگر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کی کچھ ڈاؤٹس ان کنفیورن کو دور کرنا چاہتا ہوں کافی بندوں کو ویسے پہلی بات یہ کہ ان کو یہ بھی نہیں بتا ہوتا کہ اکاؤنٹ ویریفائی کرنے سے ہمیں کیا بینیفیٹ ملتے ہیں اس کا کیا فائدہ یہ اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کا مطلب بھی کیا ہے تو ویریفائی کرنے سے یہ ہوتا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈیسیبل ہونے کے بعد یعنی کہ آپ مطلب آپ لوگوں کو سمجھانے میں آسان ورڈز میں اگر بیان کرنا چاہوں تو ایسے اگر آپ کا اکاؤنٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک انسان مر جاتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے لائک اسی طرح آپ کا اکاؤنٹ جو ہے فرسٹ میں ڈیسیبل کر دیا جاتا ہے پرمنٹلی ڈیڈ ہو جاتا ہے مر ہی جاتا ہے اس کا جنازہ ہو جاتا ہے تب جا کے آپ اس کو جو اپنا پروف دے کے کچھ ایسے یعنی کہ ڈاکومنٹ سبمیٹ کروا کے اپنی اکاؤنٹ کو اگین ریکوور کر سکتے ہو اس کو جو اینیبل کر سکتے ہو اس میں جان ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہے کہ ویریفائی کرنے کا مطلب کیا اب کافی بندوں کے یہ بھی ہوتا ہے مائن میں ایک دفعہ ہم نے مطلب اس کو مار کے اکاؤنٹ کو اگین زندہ کر لیا مطلب تو یہ پرمنٹلی ویریفائی ہو جائے گا یا یو ٹیوب میں میں اس ٹائپ کا کونٹینٹ دیکھ رہا ہوں کہ لائف ٹائم کے لیے ویریفائی کرو گھنٹہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب انسان لائف ٹائم کے لیے نہیں رہ سکتا تو کاؤنٹ گھنٹہ کہاں سے مطلب لائف ٹائم کے لیے رہیں گے ویریفائی کا صرف اتنا سا مطلب ہے ایک دفعہ مطلب آپ ڈیسیبل ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا میں یہاں پہ بولنا چاہوں گا سٹرونگ ہو جاتا ہے یہاں کوئی ریپول گئے تو نورمل اکاؤنٹ کی بنیصبت جو ہے نا تھوڑا سا مطلب اس میں جو ویریفائی کے جو چانسز ہوتے ہیں جو یعنی کہ آپ اس طرح سے بول سکتے ہو کہ کوئی بھی بندہ نورمل ریپول گئے تو اتنا ایفیکٹ نہیں پڑتا دوسرے اکاؤنٹ کی بنیصبت ہے بٹ یہ جو کہتے ہیں کہ یعنی لائف ٹائم میں لیے اتنا مطلب سٹرونگ ہو چکے اکاؤنٹ کے کسی کا باب بھی نہیں اڑا سکتا ایسے نہیں ہو سکتا سب فالتو میں آپ کا چوتیاں کاٹ رہے ہیں تو اتنا ہی تھا کہ یعنی آپ لوگوں کو بس یہ تھوڑا سا میں کلیے گروہ دوں مائن میں یہ نہ رکھا کرو کہ ٹھیک ہے ویریفائی ہو گیا تو کچھ لوگ کاؤنٹ ری اوپن کروانے کے لیے کہتے ہیں بھئی ہم نے دو دفعہ ویریفائی کیا تھا پھر ڈیسیبل ہو گیا تو یعنی ہزار دفعہ بھی کرو ڈیسیبل ہو نہیں ہوتا ہے تو بائی دعوی یہ جو ٹریک بتانے والا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ کو مار کے دوبارہ زندہ کر سکتے ہو تو جو بھی ٹریک ہے میں آپ کو سیمپل سی میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی وہ بھی دکھا دیتے تو گئی سے یہاں پہ اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دی ہوئی تھی تو کمپلیرلی طور پہ اس میں بھی میں نے ڈیٹیل بائز بتایا ہوئے اگر دیکھنا چاہو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو لیکن خیر اب بھی آج کی جو ٹریک ہے میں اس کے والے سے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں فرسٹ اوپول آپ اپنے نیو اکاؤنٹ پر ٹرائے کر لی جائے گا اگر آپ سے ہنڈر پرسن ورڈ کریں میں اس چیز کی گرانٹی لیتا ہوں بلکل ورڈ کرے گی آپ کے پاس فریش پروف کا ہونا چاہیے اگر فیک بھی آپ ایک بھی سامنٹ کروا سکتے ہو بعد میں ریکومنٹ کروں گا اوریجنل پروف آپ کے پاس ریل اپنا پروف ہو آپ کی اپنے نیم سے تو آپ اسی کو ویریفائی اسی اکاؤنٹ کو ویریفائی کیجئے گا ٹھیک ہے آپ نے ایک نیو اکاؤنٹ کر لیا یہ اولڈ اکاؤنٹ پر بھی ورڈ کرے گی مطلب جتنے بھی اولڈ اکاؤنٹس ہیں آپ کے دوہزار دس کے دوہزار پندرہ کے جتنے بھی مرضی اولڈ اکاؤنٹ ہے سیمپل اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے تو مطلب میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں نیو اکاؤنٹ پر ٹرائی کیجئے گا کچھ لوگوں کے نا ڈاؤٹ رہ جاتا ہے یار پتہ نہیں ہم اکاؤنٹ کو اگر ہم نے ایک دفعہ اس کو جو ہے اس چیز پر بیہ دیا تو ہمارا اکاؤنٹ کیا مطلب اگین جو ہے ویریفائی ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا تو بالکل ہنڈر پرسنٹ ویریفائی ہو جائے گا اپنے ٹینشن بالکل بھی نہیں لینے تو دیکھو یار آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو ہے نا اکاؤنٹ میں آ جانا اور اس میں ڈیٹیل کی بات کروں تو یہاں پہ آپ نے جو بھی ڈیٹا برث ہوگی نا سب کچھ اسی کے حساب سے رکھ لینی ہے میں ان کے جو آپ کے پروف پہ ہوگی نا سیم آپ نے ویسی ڈیٹا برث رکھ لینی ہے تو میں نے آر ایڈی جو ہے نا نیم اور ڈیٹا برث میں نے سیم رکھی ہوئی ہے گھرز پہلے آپ کی سیم نیم اور ڈیٹا برث ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ کا نیم بھی سیم ہونو چاہیے ڈیٹا برث بھی سیم ہونو چاہیے جب سیم آپ کر لو اگین آپ نے ایڈٹ میں آ جانا ہے ایڈٹ میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے نا ایک رینڈم لی کوئی بھی کوئی بھی یہاں پہ آپ ڈیو بھی رکھ سکتے ہو لائک جیسے کہ یہ ویسے پروف کے ساپ سے تھی جنوری سترہ انیس سو نوے یہ یعنی کہ میرے پروف پہ ہے لیکن میں اب اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں میں اس کو رکھ دوں گا ٹو تھوزن آہ ٹویلت کے قریب رکھ دوں گا یہاں ٹو تھوزن ٹین یہاں پہ دیکھو ٹو تھوزن ٹویل پہ میں نے رکھ دیا تو یہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے آئی کنفرم ڈیٹ آئی ایم نائن یئرز اولی یہاں پہ آپ نے کنفرم پہ کلک کرنا اور سی پہ جیسے آپ کلک کرو گے جس نو پہ آپ کو اگین بولے گا کہ انڈر یو کناٹ سیلیکٹا برڈے ڈیٹ یہاں پہ سبھی کچھ آپ کو ریزن بتا دے گا پھر آپ نے آئی کنفرم ڈیٹ آئی ایم نائن یئرز اول اس پہ کلک کر کے اگین آپ نے سی پہ کلک کر دیا جیسے سی پہ کلک کرو گے آپ کا اکاؤنٹ جس نو پہ ہی ڈیسیبل ہو جائے گا چاہے تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ اپنا نمبر ایڈ کرو یہاں تو آپ کے سامنے آ جاتا آ جائے گا کہ اپنا پروف سامیٹ کرو ریکویسٹ آڈی ویو پہ کلک کرتا ہوں تو جیسے میں ریکویسٹ آڈی ویو پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھ ستے ہو اپلوڈ یہاں پہ آپ نے پروف سامیٹ کروانا ہے جو آپ کے پاس پڑھا ہو ہے جو نیم ڈیٹا سب کچھ اس پہ سیم تھی ٹھیک ہے جس نو پہ ٹائم دیکھ لو بارہ بچ کے آٹھ کا ٹائم ہو رہا ہے تین چار منٹ کے اندر اندر ہی یہ میں آپ کو اکاؤنٹ ویڈیفائی کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں وہ پروف سامیٹ کروا دیتا ہوں اگر ٹیک فوٹو کا آپ کے سپاس اپشن آرہا تو آپ یہاں پہ اس کو ڈیکس ٹوپ سائٹ پہ کلک کر کے یعنی کہ چوز فوٹو کا بھی اپشن لاسکتی ہو ٹھیک گئیز یہاں پہ جو نا میں نے چوز فوٹو میں وہ والا یعنی کہ ڈیکس ٹوپ سائٹ پہ کلک کر کے اس میں وہ فوٹو سیلیکٹ کر لی ہوئی ہے جو بھی پک تھی اب اس کو میں کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کنٹینیو پہ کلک کروں گا آپ کے پاس جو نا ایمیل کے لیے اپشن مانگے گا آپ نے وہاں پہ اپنی ایمیل انٹر کر دینی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ابھی تو فیلال وہ پرابلم نہیں دکھائی ایمیل والا سین نہیں دکھایا ابھی آگیا تو ابھی مطلب کیا کرنا ہے آپ کو سمپلی یہاں پہ جو نا وی ریسیوی اور انفرمیشن والی پرابلم کی اپنے ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی جیسے لوگوٹ فرام اس پہ کلک کرو گے آپ کو بولیں گے کہ تھرٹی ڈیز کے اندر اندر آپ کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگوٹ کر دینا آپ نے بغیر کسی ٹینشن کے اکاؤنٹ لوگوٹ سوری کر دینا اس کے بعد نیو ٹیپ کر کے میں گین بیک آ جاتا ہوں ٹائم کی بات کروں تو یہاں پہ بارہ بچ کے دس کا ٹائم ہو رہا ہے ویٹ 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 ہاں یہاں پہ چیک کر لیجئے اور سیچڑے جین تھرٹی اور پی ایم تو جیسے میرا کاؤنٹ ریکوور ہوتا ہے میں تب ویڈیو کو کنٹیل اوپر نوٹیفکیشن بار میں آپ دیکھ سکتے ہو تینک یو فار سمیٹنگ یور آئی ڈی ایر اب اگر مطلب آپ ادھر کنٹری سے بلونگ کرتے ہو یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا کسی بھی مطلب کنٹری میں کچھ کا یہ سین ہوتا ہے کہ پروکسی کی وجہ سے جو انا مطلب ٹائم لگ جاتا ہے یا کچھ کو جو ہے فیو ہارز میں ریسپونس آ جاتا ہے یا کچھ کو جو انا جس نو پر ریسپونس آ جاتا ہے سو آپ نے جسٹ ویٹ کر لینا ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ آپ مجھے یہ جس نو پر ریسیو ہوا ہے آپ کو بھی جس نو پر ریسیو ہونا چاہیے تو ایسی کوئی پرابلوم والی بار نہیں ہے جسٹ آپ ویٹ کر لی جائے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپونس مل جائے گا تو موسٹلی میں جتنے بھی ٹائے کرتا ہوں ہوں الحمدللہ مجھے اتنا ہی ٹائم میں مطلب جو انا یہ ریسپونس مل جاتا ہے تو باقی یہاں پر میں جو انا یہ اوپن کرتا ہوں اس کو جو بھی ان کے میل وغیرہ ہمیں ریسیو ہوئی ہے یہاں پر ہم چیک اوٹ کر لیتے ہیں ویٹ یار تو گویز یہاں پر آپ چیک اوٹ کر سکتے ہیں کہ تھینکیو فار سمیٹنگ یور آئی ڈی سبھی کچھ آپ کے سامنے ہائی محمد اکانٹھاب دکھا تو ابھی کیا کرتے ہیں کہ اکانٹھ کو لوگن کر کے یہی میل اور پاسفرٹ ایڈ کرتے ہیں اور پھر اکانٹھابک کر کے میں آپ کو چیک اوٹ ایک دفعہ کروا جیتا ہوں ابھی گئیز یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میل اور یہ پاسروٹ یڈ کر کے میں یہاں پہ لوگن پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا اکانٹ جانا ریکاور ہو چکا ہے نو ٹینکس پر میں اس پر کلک کر دیتا ہوں کہ یوز تو ڈیٹا یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر دیتے ہیں پروفائل کی ابھی ہمیں نیڈ نہیں ہے نیکسٹ اور یہ آلویز تو گئیز آپ چیک اوٹ کر سکتے ہو کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہمہ شیف کی نیام سے جو بھی اکاؤنٹ تھا یہ ہمارا ریکاور ہو چکے تو ایسے یار آپ کا بھی اکاؤنٹ جس نو پہ ریکاور ہو جائے گا کوئی لاس میں یہ آپ لوگوں کے لیے بونس یہ مطلب کہ اگر آپ کے پاس جو ہے مطلب ٹرائی کر رہی ہو آپ کو جو آپ سے جو ہے اوپن نہیں ہو رہا آپ نے کافی ٹرائی کر لیا ابھی تک آپ کا اکاؤنٹ ریکاور نہیں ہو رہا یا میرے ساتھ چیٹ میں ایڈ ہونا چاہتے ہو تو آپ مجھے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پرسنلی طور پر ڈی ایم کر سکتے ہو یوزر نیم آپ کو موسین ٹیک کے نیم سے انسٹرگرام کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا سبھی سوشل میڈیا کے لنک آپ کو نیچے میں نے پروائیڈ کر دیا ہوئے اور ڈیلی ویسی بھائی تو تو اتنی لمبی باتیں کر رہا تھا ریسپونس نہیں دے رہا ایسے نہیں کر رہا ویسے نہیں کر رہا سو جتنا مجھ سے جلدی پوسیبل ہو پائے میں میں نے یہ نہیں کہ پندرہ پندرہ بیس کو اب پینڈنگ میں رکھ دوں کسی کا کاؤنٹ ایک تک بھی اوپن نہیں کروں ایک ایک بندے کو میں نے سیلیٹ کرنا ہوتا ہے جس کا کاؤنٹ ہی کور ہو جائے تب جا کے نیکسٹ بندے کو سیلیٹ کرتا ہوں سو ایسے آپ مجھے ڈی ایم کر دیجئے گا جتنا جلدی پوسیبل ہو پائے میں اتنی پوری طور پر مطلب کوشی کروں گا کہ آپ کا اکاؤنٹ جائے اوپن کرسکوٹ آج کے لیے اتنا ہی ملتے فی کبھی نیکس ٹوڈیو میں اینڈ ہاں لاسٹ میں ویڈیو اچھے لگی ہو لائک اور کومنٹ کر دی کے اپنا نیچے فیڈبیک لازمی دے دیجئے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے فی کبھی نیکس ٹوڈیو میں تو اپنے کے لیے اللہ حافظ بار بیس ایوان ٹیک ہے ٹائٹ ہے اللہ حافظ